ماہ نامہ رحیمیاں لاہور اکتوبر دوہزار اٹھارہ محرم الحرام چودہ سر چالیس ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائیپوری قدس حصیر رہو مسند نشین ثانی خانقالیہ رحیمیاں رائیپور فرمایا کوئی سلطنت موجودہ دور میں اپنی بقا کے لیے جدید علوم و فنون سے ایک لمحے سرف نظر نہیں کر سکتی اور وہ علوم و فنون اغیار سے سیکھنے ہوں گے اور ان میں مہارت اتمہ حاصل کرنے کے لیے آج کل پوری قوم کو لگانا پڑتا ہے تاکہ اس میں سے ایک موتت بھی یعنی قابل ذکر انصر ماہرین کا اور باقی دوسرے مدارج یعنی درجے کی ذمہ داریوں کو پور کرنے والے کافی تعداد میں نکلائیں صحبت کا اثر ایک لازمی عمر ہے تو یورپ میں سیکھنے جانے سے جیسے ترک اب وہ ترک نہیں رہے بلکہ اسلام کے قوانین کو بالائے تاکھ رکھنے والے ترک ہو گئے جن کو ہم فتوے کی روح سے کافر اور غیر مسلم تو نہیں کہہ سکتے مگر اسلامی تعلیم و تربیت کا شعوری اشتغال و عملی انہماک نہ رہنے کی وجہ سے اب اسلام ان میں جتنا رہ گیا ہے وہ ظاہر ہے اسی طرح اوروں یعنی دیگر اقوام کو بھی کرنا پڑے گا سیکشن درس قرآن غنوان منافقین عقل کے اندھے تفسیر شیخ التفسیر حضرت مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَحْزِئُونَ اللہُ يَسْتَحْزِئُوا بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ترجمہ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں سے ہسی کرتے ہیں اللہ ہسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور حالت یہ ہے کہ وہ اقل کے اندھے ہیں گزشتہ کئی آیات سے منافقین کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین اقل کے اندھے اور دورخے پن کا شکار ہیں وہ ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور اپنے شیطان سرداروں اور رہنماوں کے ساتھ بھی ہیں قرآن حکیم نے ان کے اس دوغلے پن کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے ظاہری طور پر وابستگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی حکومت سے جو دنیاوی مفادات اٹھائے جا سکتے ہیں اٹھا لیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں قائم حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں بظاہر مسلمان جماعت کا حصہ بن کر مالی فوائض سمیٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ اور جب اپنے شیطان صفت سرداروں اور متقبر رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان سرداروں سے بھی مفادات اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے جاسوسی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے اور ہیلے سوچتے رہتے ہیں اس طرح مکرو فریب کے ساتھ شیطانوں کی شیطنت کے پھیلاؤں کے لیے بھی کام کرتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے تو اسلام کا اظہار کیا ہے مسلمانوں سے کس لیے ملتے ہو تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُن ہم ان کے ساتھ ہزی مزاق کرتے ہیں کسی کی باتوں کی ظاہری طور پر تائید کر کے اسے بے وقوف بنا کر ہسی مزاق کرنا استہزا کہلاتا ہے وہ اپنے خیال میں اسلام کے عقائد تعلیمات اور اس کی حکومت و سیاست کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ان شیاطین سرداروں سے کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمانوں سے ظاہری طور پر موافقت کرتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم حقیقت میں ان کے ساتھ ہیں ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کی بے وقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں باوجودے کہ مسلمان ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں مگر وہ اپنی بے وقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمارے مال و اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ان سے ہسی مذاک کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ایک وقت تک منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سمعاملہ اور ان کے جان و مال کے درپے نہ ہونے کا کہا ہے منافقین اپنی ہماکت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے مسلمانوں کے سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی اظہار اسلام سے حاصل ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ منافقین قرآن حکیم کے سچے پیغام کو نہ مان کر بہت بڑی مصیبت میں پھس گئے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں انجام نہائیت خراب نکلے گا اب انصاف کی نظر سے دیکھیں تو حقیقت میں مسلمانوں کا مذاق اڑانا ہوا یا منافقین کا مذاق اڑایا گیا ہے اس کی مزید حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا گیا وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ ان کی سرکشی کی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے اس سے ان کی سرکشی اور خرابی مزید بڑھ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ بدنیتی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں اور انہیں اپنے فکر و عمل کی خرابی اور دوغلے پن کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی میں مزید آگے بڑھتے رہتے ہیں اب خواہ وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھیں کہ وہ بیق وقت دو جماعتوں کو دھوگا دے کر دنیاوی مفادات اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی بھی جماعت ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتی انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ ایک جگہ دھوکہ دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی دھوکہ دیں گے دنیا میں صرف وہی جماعت کامیاب ہوتی ہے جس کے افراد اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہوتے ہیں ان کے تمام اقوال و افعال پوری یکسوی کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے کچھ دیر کی خوشی بنا سکتے ہیں ہسی مزاق کی ظاہری لذت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ ان کے لیے انتہائی نقصان دے اور خرابی کا باعث بنتا ہے یہی ان کی اقل کا اندھا پن ہے کسی انسان کی اقل اور شعور دور اندیشی پر مبنی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے تو اسے امہ یعنی اقل کا اندھا کہا جاتا ہے یہی کچھ ان کا معاملہ ہے وہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کے عقائد اور عمال بظاہر اختیار کیے ہوئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ پوری توجہ دے کر دین کے عمال و اقوال سمجھ لیتے تو گمراہی سے نکل جاتے لیکن معاملہ الٹا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بظاہر اقرار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو بھی مانتے ہیں لیکن گمراہی سے نہیں نکلتے ان کا اس کے باوجود گمراہی میں بڑھتے چلے جانا ان کے استہزا اور تکبر کی سزا ہے اس سے بڑا عقل کا اندفن اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح اور سچی تعلیم سامنے آنے کے باوجود اسے اپنایا نہ جائے اور انسانیت کی ترقی کے پروگرام کو قبول نہ کیا جائے اس سے صاف واضح ہو گیا کہ ان کا قرآن کی تعلیم سے متاثر نہ ہونا ان کی اپنی کتاہی کی وجہ سے ہے نہ کہ قرآن حکیم کی تعلیم میں کسی کمی کی وجہ سے یہی منافقین کی عقل کا اندھپن ہے سیکشن درس حدیث انوان اچھے اور برے حکمران از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابي حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حاکم تم میں سے بہترین لوگ ہوں تمہارے دولت مند سخی اور فراخ دل ہوں اور تمہارے کام آپ اس میں مشورے سے تیپ آتے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب تم میں سے شریر ترین لوگ تمہارے حاکم ہوں تمہارے مالدار بخیل اور تنگ دل ہوں اور تمہارے کام مشورے کے بغیر صرف عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری حکمرانی کی پہچان اور ان کی تین شرائط بیان کی ہے ایک معاشرے کے بہترین لوگ اپنے عمدہ اخلاق کی بنا پر حکمران ہوں دو صاحبِ سربت لوگوں میں سخاوت اور مال کو تقسیم کرنے کا جذبہ ہو تین قومی اور ملکی امور کو مشاورت کے ساتھ حل کیا جاتا ہو ایسی فضا بہترین معاشرے کی نشاندہی کرتی ہے اور ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا اللہ کی بڑی نعمت اور موت سے بہتر ہے اگر صورتحال اس کے برقس ہو کہ ایک معاشرے کے شریر اور بدترین لوگ حکمران بن جائیں دو صاحبِ سربت لوگ سرمایہ پرست استحصال پسند اور عیاش ہو جائیں تین مشاورت کے بجائے عامریت ہو حکمرانوں کی پورتائیش سوچ اور کردار کی وجہ سے خواتین بلا شرکت غیرے با اختیار اور بالا دست ہو جائیں تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے آج ہماری قومی زندگی میں دوسری صورتحال ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو وہاں فاسق و فاجر اور بدترین ظالم لوگ حکمران بن جاتے ہیں وہ گناہوں اور تباہی و بربادی کو عام کر دیتے ہیں ایسے حالات میں اچھے لوگ سیاسی عمل میں آنا پسند نہیں کرتے جو صاحب سروت ہیں ان کا ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ مال و دولت میں اضافہ کیسے کیا جائے جبکہ تیسری شرط نظام حکومت میں مشاورت پہلے ہی درجے میں منفی رخ پر ہے کہ موجودہ انتخابی فضاء میں وہ آدمی انتخاب لڑنے کا سوچے جس کے پاس بے پناہ دولت ہو اور وہ انتظامی مشینری میں اثر و رسوخ رکھتا ہو گویا خودکار نظام کے تحت نوے فیصد سے زائد لوگ مشاورتی عمل سے باہر کر دیا جاتے ہیں ووٹر کو یہ اختیار بھی نہیں دیا جاتا کہ اگر وہ کسی بھی نمائندے پر اعتماد نہ کرے تو اس کا ووٹ یعنی رائے شمار میں آئے اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمیں حکمرانی اور سیاست کے اصولوں پر اثر نو غور فکر اور اس میں حقیقی تبدیلی لانے کی طرف متوجہ کرتی ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لقب معلم الامت اور فقیح الامت ہے آپ رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں دار ارقم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے پہلے پندرہ بیس سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے چھٹے نمبر پر اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور خدمت گزاری میں وقت گزارا تبعاً نہائی سنجیدہ اور عالمانہ وقار کے حامل تھے آپ رضی اللہ عنہ کسی کا مزاق و تمسخر اڑانے اور عیب جوئی کو بہت برا سمجھتے تھے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو بیکار رہے نہ دین کا کام کرے اور نہ دنیا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملاقات میں آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم سکھلانے والے نوجوان ہو آپ رضی اللہ عنہ اول تا آخر خدمت نبوت کے حاضر باش خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے تعلیم و تربیت کے سارے مراحل براہ راست فیض نبوت سے حاصل کیے اور دینی فقاحت میں جماعت صحابہ میں بلند مرتبے پر فائز ہوئے حصول علم اور اس کی نشر و اشاعت میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابن مسعود تم بلا اجازت پردہ اٹھا کر مجلس میں آ سکتے ہو اور ہماری ہر بات سن سکتے ہو آپ رضی اللہ عنہ حبشے کی دونوں حجرتوں میں شامل لہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت مدینہ کے بعد مارکہ بدر سے قبل ہی حبشے سے مدینہ پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزبات میں شرکت کی بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کی اجازت دی اور فرمایا لوگوں قرآن چار لوگوں سے سیکھو ان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہیں مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا بہائیچارہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تمام معامولات فرائض سنن اور نوافل کی پابندی کرتے تھے فرماتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد کبھی چاشت قضا نہ ہوئی طلوع آفتاب تک ذکر میں مصروف رہتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علمی و انتظامی دونوں قسم کی صلاحیتوں سے متصف تھے بیس ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا علاوہ عزی بیت المال کی ذمہ داری تعلیم و طلبیت اور دینی رہنمائی کا منصف بھی ان کے سپور تھا آپ رضی اللہ عنہ نے مسلسل دس سال اس انہماک کے ساتھ علمی و انتظامی فرائض سر انجام دیئے کہ کوفہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ تیسرا دار العلم بن گیا اپنی انہی خدمات کی بنیاد پر آپ رضی اللہ عنہ کوفے میں ہر دلعزیز شخصیت تھے کبھی کسی نے دربار خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کی شکایت نہ کی حضرت علی کرم اللہ وجو کی وہی روایات اہر علم کے ہاں قبول ہیں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے مروی ہے مشکات المسابیح کے مصنف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خصوصی فصیلت یہ ہے کہ چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ستر برس کی عمر میں وفات پائی اور آپ کی نماز جنازہ تین جمادی اولا تیتیس ہجری بروز جمعرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا سیکشن شزرات تحریر محمد عباس شاد انوان پاکستان میں گود گورنس کی خواہش اور زمینی حقائق پاکستان میں گود گورنس کے حوالے سے بیشمار سوالات زیر گردش ہیں لوگ ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہے ہیں کہ عوام میں عدم تحفظ، خوف و حراس، بے یقینی اور ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں ان کی مایوسی کو کیسے دور کیا جائے وہ اچھی حکمرانی کے خواہش بھی رکھتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی اکثریت ملکی مسائل کے حل کے لیے موجودہ سیاسی عمل سے باہر سوچنے کے عادی نہیں وہ ملک میں طویل مارشاللہ ادوار کی رد عمل کے نتیجے میں موجودہ زہری طور پر جمہوری سیاسی عمل بیروکریسی اور اس سے وابستہ طبقوں کی بہت سی بنیادی خرابیوں اور خامیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اسی انتظامیاں کے ہوتے ہوئے سیاسی عمل سے جڑے رہنے میں آفیت سمجھتے ہیں اور معمولی تبدیلیوں پر بار بار اسی بوسیدہ نظام کے آلہکار موروں سے بہت سی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست ہمیشہ جاگرداروں اور سمایہ داروں کے قبضے میں رہی ہے اور یہی لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں پر قابض اور بیروکریسی کے اتحادی چلے آ رہے ہیں اقتدار ہر صورت میں انہی کے گھر کی لونڈی رہتا ہے یہ ادھر سے ادھر پارٹییں بدلتے رہتے ہیں لیکن سماج اور سیاست پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دیتے معاشرے پر اپنا قبضہ برکار رکھنے کے لیے طاقت کا غلط استعمال قانون کا دھورہ مہیار اقربہ پروری اور کرپشن اس نظام کا لازمی حصہ بن چکا ہے نظام پر قبضے اور بیروکریسی سے ملی بھگت کے نتیجے میں پورا انتظامی ڈھاچہ نہ اہلی پر مبنی نہ کموں رشت خوروں کے ٹولے میں بدل چکا ہے حکومتوں اور ریاستی اداروں پر اس طبقے کے قبضے نے معاشرے میں معجوزی اور انتقام کی ایک عجیب سی فضا قائم کر رکھی ہے پاکستان کے پسے ہوئے عام طبقے کے خلاف رواہ رکھے جانے والے سلوک کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو عوام اس طرف کھیجے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری سیاست کی اس بنیادی عامل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ آخر کار سیاسی زمامے کار اس کے ہاتھ میں ہے اور گزشتہ ستر سالوں میں معاشرے کی میڈل کلاس سیاست میں اپنی کوئی جگہ کیوں نہیں بنا سکی اور دن بے دن اس طبقے کا بحروب بدل بدل کر ملک کے مقدر سے کھیلنا ہمیں کس انجام سے دوچار کر دے گا میڈل کلاس اور معاشرے کی نیچلی سطح سے قیادتوں کے نا ابرنے کا بنیادی سبب ہماری سیاست میں سرمایہ کا کردار ہے موجودہ سیاسی عمل میں جس بے تحاشہ انداز سے سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں میڈل کلاس کا کوئی فرد اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے مواقع مفقود باتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ رد عمل اور خیشات کی نفسیہ سے نکل کر قائم نظام میں سرمایہ اور بریکویسی کے کردار کو سمجھا جائے اور اس پر نظریاتی اور اکیڈیمک بحث کی ذریعے معاشرے کے باس صلاحیت طبقے کو متوجہ کیا جائے تاکہ وہ اس صلاحیت کو درست اور سینٹیفک طریقے پر بروے کار لاکر قوم کو اس بھمور سے نکال سکے انوان حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور امام شاہ واللہ دہلوی کے افکار حکومتوں کے لئے سادگی اور کفیت شعاری کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے حکمران طبقے اتنے ہی زیادہ شاہ خرچ واقع ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت خلفہ راشدین نے سادہ طرز زندگی کو اپنا شعار بنا کر حکمرانوں کے لئے بہتری نمونہ چھوڑا ہے لیکن سرمایہ دارانہ طرز حکومت کے حامل معاشروں کے حکمران مسلمان کہلانے کے باوجود شاہ خرچیوں میں دنیا کے بدترین حکمرانوں کا نمونہ ہوتے ہیں کچھ ایسی ہی روایت پاکستان کے حکمرانوں کے لائف سٹائل کی رہی ہے ان کے عوام خواہ غربت و فلاقت اور تنگی و اسرت کی زندگی گزار رہے ہوں لیکن وہ اپنے تھاٹ بارٹ میں فرق نہیں آنے دیتے آج کل ہمارے میڈیا پر سابقہ حکمرانوں کا مصرفانہ طرز زندگی اکثر موضوع بحث رہا ہے اور موجودہ حکومت کا اس پر بہت زیادہ زور ہے اور کچھ اس طرح باور کروایا جا رہا ہے کہ پہلی بار کسی نے حکمرانوں کی شاہ خرچیوں کی طرف قوم کی توجہ دلائی ہے حالانکہ اس خطے کے سماجیات و دینیات کے عظیم انقلابی رہنما امام شاہ ولیاللہ دہلوی نے آج سے کم بیش تین سو سال قبل حکمرانی کے اصولوں کو زیر بحث لاتے ہوئے دور کے تقاضوں کے مطابق ایسی درست رہنمائی فرمائی ہے کہ زمانے اور وقت کے کتنے ہی سنگاہے میل گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کی تازقی برقرار ہے مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ اسٹیٹ کے سربرہکار کی وہ حیثیت ہے جو کسی وقف کے متولی کی ہوتی ہے وقف کا متولی اگر ضرورت مند ہو تو اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ عام باشندہ ملک کی طرح زندگی گزار سکے ایسے ہی ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ شہانہ زندگی جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کی عیش و عشرت کے سبب دولت کی صحیح تخصیم میں خلل واقع ہو اس کو ختم کر کے عوام کو اس مسئیبت سے نجات دلائی جائے ایسے ہی فرمایا بدقسمتی سے اہل سروت اور حکمران طبقے میں عیش فیشن اور اقدار پرستی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں تفاخر کا مرز پیدا ہو گیا یہاں تک کہ اس پر فخر ہونے لگا کہ کس کا تاج زیادہ قیمتی ہے اور کس کے تاج میں زیادہ جواہر ٹکے ہوئے ہیں نینے فیشن، امیرانہ شان و شوقت اور شہانہ تکلفات نے سوسائٹی کا مزاج بگاڑ دیا جس کے نتیجے میں حکمران طبقے مزدوروں اور کسانوں پر بھاری ٹیکس لگا کر ان کا خون چوچنے لگے یہی نہیں بلکہ امام شاہ دہلوی نے حضرت محمد کی بے صد کا مقصد بھی عیش و عشرت اور شہانہ تکلفات کے خاتمے کو قرار دیتے ہیں جس کا نمونہ اس زمانے کے قیس و قسرہ کی حکومتیں تھیں شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کو تائشات میں قیس و قسرہ کے مشاہبے قرار دیا ہے ہمارے یہ سیاسی بزر جہمر اب جا کر سماجی مرض کی چند علامات کی تشخیص کر پائے ہیں علاج کے بارے میں تو ٹام اکٹونیاں مار رہے ہیں شاہ صاحب کی تشخیص سے ہی نہیں بلکہ تیر بہدف علاج سے رہنمائی وقت کی اہم ضرورت ہے سیکشن افکار امام شاہ ولیاللہ دہلوی مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری انوان انسانی زندگی کے چار ارتفاقات امام شاہ ولیاللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں گزشتہ بیان کردہ امور پر بصیرت رکھنے والا آدمی یہ گواہی دے گا کہ مختلف شہروں میں اختیار کردہ بہت سی سہولیات اور ارتفاقات ہمارے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق وجود میں آئے اس پر کافی صدیاں گزریں اور انسان ہمیشہ ان پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے الہامات اور انسانی تجربات کی تائید سے وجود میں آنے والے ارتفاقات پر مبنی علوم کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا انسانی نفوس ان پر پختہ ہو گئے اب ان کا جینا اور مرنا انہی علوم کی بنیاد پر ہونے لگا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے ضروری الہامات اور ان کے ساتھ دیگر تین انسانی خصوصیات رائے کلی، حب جمال اور مادہ ایجاد و تکلید کے مجموعے سے وجود میں آنے والے علوم کی انسانی زندگی میں ایسی ہی حیثیت ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں آنے والے سانس کی کہ اصل، سانس، انسانی حیات کے لیے ضروری حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ نبز کی حرکت وغیرہ لیکن سانس کا چھوٹا بڑا ہونا ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے چونکہ مذکورہ بالا تینوں انسانی خصوصیات تمام انسانوں میں یقصہ حیثیت نہیں رکھتی اس لیے کہ لوگوں کے مزاجوں اور ان کی اقلی سطح میں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہی انسانی مزاج اور اس کی اقل دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو رائے کلی، مفاد عامہ، حب جمال اور نئے ارتفاقات کی ایجاد اور ان کی تکلیب پر اُبھارنے کا سبب ہوتی ہیں نیز، تمام لوگوں کو نظر و فکر کے لیے یقصہ طور پر فراوت حاصل نہیں ہوتی یہ اور اسی طرح کے دیگر اسبات کی وجہ سے ارتفاقات کے دو دائرے اور چار اقسام ہیں نمبر ایک ارتفاقات کی پہلی حد وہ ہے کہ جن سے انسانی معاشروں کی چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت کے لیے بھی الگ رہنا ممکن نہیں مثلاً ایسے لوگ جو دہاتوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں کی چھوٹیوں پر بسیرہ کرتے یا محذب اور بڑے ممالک سے دور دراز علاقوں میں بستے ہیں یہ وہ حد ہے جس کا نام ہم نے ارتفاق اول رکھا ہے نمبر دو ارتفاقات کی دوسری حد وہ ہے جس پر محذب ممالک کے تمام اہل شہر اور آباد علاقوں کے رہنے والے عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں عالی اخلاق کے حامل اور حکمت اور سائنس کے ماہر افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہ ایسے محذب علاقوں میں انسانی اجتماعات کی کسرت ہوتی ہے وہاں انسانی حاجات اور ضروریات بڑھتی رہتی ہیں اور انسانی تجربات میں کسرت سے اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ارتفاقات کو پورا کرنے کے بڑے اچھے طریقے اور قوانین وجود میں آ جاتے ہیں اور لوگ انہیں مضبوطی سے اپناتے ہیں ارتفاقات کی اس دوسری حد کا عالی حصہ وہ ہوتا ہے جسے کامل درجے کی معاشی رفاہیت رکھنے والے حکمران تب کے اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دنیا بھر سے مختلف کاموں کے ماہرین اور حکمہ آتے رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے امدہ اور بہتر طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں اس کا نام ہم نے ارتفاق دوم رکھا ہے نمبر تین جب ارتفاق دوم مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ارتفاق سوم وجود میں آتا ہے اس لیے کہ جب لوگوں کے درمیان معاملات گردش کرتے ہیں اور ان میں حسد، بخل اور مالی لیندین میں ٹالمٹول اور انکار پیدا ہوتا ہے تو ان کے درمیان باہمی اختلافات اور جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان میں بعض ایسے لوگ غالب آ جاتے ہیں جن پر پست سطح کی خواہشات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے یا جنہیں قتل و غارتگری کی جرت ہو جاتی ہیں چونکہ ارتفاقات سب لوگوں کے مشترکہ نفع پر مشتمل ہوتے ہیں اس لیے برابر سطح کے لوگ ان اختلافات اور جھگڑوں کو نمٹانے اور ظالموں کو سیدھا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا یا اس کام کے لیے عام لوگ تیار نہیں ہوتے ایسی صورت میں ایسے مضبوط حکمران اور حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے وہ اپنی حکومتی قوت کے ذریعے انسانی معاشروں کے دشمن اناصر کی سرکوبی کرے قتل کی جرت کرنے والوں کا مقابلہ کرے مالداروں سے ٹیکس وصول کرے اور انسانی سوسائٹی کے فائدے کے مسارف میں انہیں خرچ کرے نمبر چار ارتفاق سوم ارتفاق چہارم کو لازمی قرار دیتا ہے اس لیے کہ جب ہر ملک کی اپنی ایک حکومت وجود میں آ جاتی ہے وہ اپنے لیے مالی وسائل اکٹھا کر لیتی ہے اس کی طاقتور فوجی قوت اس کی پشت پناہ بن جاتی ہے تو پھر ان ممالک کے درمیان بخل حرس اور کینا پیدا ہو جاتا ہے ممالک کے درمیان جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے ہیں ایسی صورت میں انہیں مجبور ہو کر ایک بین الاقوامی حکومت اور خلیفہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تمام ممالک کو اپنے زیر فرمان بنائے خلیفہ سے میری مراد یہ ہے کہ جسے ایسی شان و شوقت حاصل ہو کہ جس کی طاقت اور قوت کو کوئی دوسرا حکمران چھین نہ سکے سوائے اس کے کہ بہت بڑی فوجی قوت جمع ہو جائے بہت زیادہ مال خرچ کیے جائیں اور بہت طویل عرصے تک اس کے خلاف جد و جہد کی جائے تب کہیں جا کر اس کا مقابلہ کیا جانا ممکن ہو فائدہ کسی معاشرے میں موجود افراد اور ان کی آدات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حکومت کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے جس قوم کے افراد کی طبیعتوں میں جس قدر سخت مزاجی اور تیزی ہوتی ہے انہیں اسی قدر ایک مستحکم حکومتی نظام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت ان قوموں کے جن میں بخل اور باہمی دشمنیاں کسی قدر کم ہوتی ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان چاروں ارتفاقات کے بنیادی اصول اور ہر ارتفاق کے ابواب کی ایسی فہرست ہم تمہارے سامنے رکھیں جنہیں عالی اخلاق کے حامل تمام محذب ممالک کے افراد نے اقلی بنیادوں پر مرتب کیا ہے اور وہ ایک مسلم قانون اور ذابطے کی صورت اختیار کر گئی ہیں ان میں قریبی ممالک یا دور دراز کے ممالک کا کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں اسے توجہ سے سنیے سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات سلطان اورنگزیب عالمگیر کے اصول سیاست از مفتی عبدالقدیر چشتیاں ایک انگریز سیاہ ڈاکٹر برنیر سلطان اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے لکھتا ہے ایک بڑے اہدے دار نے جو کہ اورنگزیب کی انتظامیہ سے وابستہ تھا اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ حضور جو عوام کی خدمت کے کام میں اس قدر محنت فرماتے ہیں اس سے اندیشہ ہے کہ صحت جسمانی بلکہ قوائے دماغی کو زوف پہنچے جس کو سن کر اورنگزیب نے ایک اور احتیدار کی جانب جو نہائید دانا اور ذی علم تھا متوجہ ہو کر فرمایا آپ تمام اہل علم اس باب میں متفق ہیں کہ مشکل اور خوف کے زمانے میں حکمران کو جان جوکھوں میں پڑ جانا اور ضرورت کے وقت ملک کے عوام کی بہتری کے لیے جو خدا نے اس کے سپرت کی ہے تلوار پکڑ کر میدان جنگ میں جان دینا فرض و واجب ہے مگر اس کے برعکس یہ نیک اور باتمیز شخص یہ چاہتا ہے کہ عوام کے آرام اور آسائش کے لیے مجھے ذرا بھی تکلیف نہ اٹھانی چاہیے اور اس کی یہ رائے ہے کہ میں صرف اپنی تندرستی کو مقدم جانوں اور آرام اور آسائش میں مصروف رہوں اور اس کا یہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ میں اس وسی سلطنت کے کام کو کسی وزیر کے بھروسے پر چھوڑ بیٹھوں مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس حالت میں مجھے خدا نے حکمران خاندان میں پیدا کر کے امور سلطنت کی ذمہ داری دی ہے تو دنیا میں میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اوروں کے آرام کے لیے محنت کرنا مجھ پر فرض کیا گیا ہے پس میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی ہی آسائش کی فکر کروں بلکہ عوام کی آسائش و بہبود ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی فکر مجھے ہونی چاہیے مگر یہ شخص اس بات کی تہہ کو نہیں پہنچا کہ اس آرام سے جو یہ میرے لیے تجویز کرتا ہے کیا کیا قباہتیں پیدا ہوں گی اور یہ بھی اس کو نہیں معلوم کہ دوسروں کے ہاتھ میں حکومت کا دے دینا کتنی بری بات ہے اور شیخ سادی نے یہ جو کہا ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ بزات خود امور سلطنت کی انجام دہی کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر لیں ورنہ بہتر ہے کہ حکمران کہلانا چھوڑ دیں تو کیا اس عظیم مفقر کا یہ کال لغو ہے پس اپنے اس دوست سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم سے تحسین و آفرین حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو کام اس کے سپرد ہے اس کو اچھے طور سے کرتا رہے اور خبردار ایسی صلاح جو حکمران کے سننے کے لائق نہیں پھر کبھی نہ دے اور افسوس ہے کہ تن پروری اور آرام طلبی اور ایسے خیالات سے جو دوسروں کے فلاح و بہبود کے فکر و تردد میں آدمی کو گھلا ڈالتے ہیں بچنے کی خواہش انسان کی طبعی اور جبلی کمزوری ہے پس ایسے فضول صلاحکاروں کی ہمیں حاجت نہیں ایش و آرام کے مشورے تو ہماری بیگمات بھی دے سکتی ہیں حوالہ شاہ جہان کے ایامِ اسیری اور اہدِ اورنگزیب آلمگیر از ڈاکٹر برنیر صفہ دو سو دو ناشر نفیس اکیڈمی کراچی یہ واقعہ ہمیں اپنے دور کے مقتدر طبقے مقننہ انتظامیہ بیروکرسی عدلیہ کی سوچ اور عمل و کردار پر غور فکر کی دعوت دیتا ہے سیکشن قومی معیشت عنوان نئی حکومت چند معاشی حقائق تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی گزشتہ ماہ مجودہ نئی حکومت کے سامنے چند معاشی حقائق رکھے گئے تھے ان حقائق کی روشی میں کچھ محدود وقتی فیصلے ایسے ہیں جن پر کچھ کام کرنا ہوگا ان میں کچھ مزید حقائق درجزیل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کی برامدات سے متعلق سنتیں جن میں خصوصاً کپڑے چمڑے اور ذریعی اجناس شامل ہیں گزشتہ پانچ سالوں میں تدریجن مشکلات سے دوچار ہوئی ہیں ان مشکلات میں زیادہ کا تعلق پالیسی کرنسی ریٹ اور انفرسٹرکچر سے ہے مجودہ حکومت ٹیکس میں برامدی مصنوعات پر چھوٹ سے متعلق ادائیگیوں کے ذریعے اور بالخصوص ان سنتوں کو بجلی کی بلا تعطل فرہمی کو ممکن بنا کر نہ صرف برامدات میں اضافہ کر سکتی ہے بلکہ ہزاروں بے روزگار جو انہی سنتوں سے ماضی میں نکالے گئے کو دوبارہ روزگار فرہم کر سکتی ہے یاد رہے کہ صرف کپڑے کی سنت سالانہ بارہ عرب ڈالر ذریعی مصنوعات دو عرب اور چمرے کی مصنوعات ایک عرب ڈالر کی برامدات کرتی ہیں جو کل برامدات کا پینسٹ فیصد بنتی ہے سی پیک کی صورت میں چھتالیس عرب ڈالر کا منصوبہ پاکستان پر درامدات اور مہنگے کرزوں کی صورت میں ہونے کی وجہ سے بھاری ہے اس لئے ضروری ہے کہ حکومت اس منصوبے کے بروے کار آنے کے لئے لیبر سمنٹ سٹیل اور دیگر ضروری اشیاء کی رسد میں حصہ مانگے تاکہ ملکی پیداوار اور روزگار میں اضافہ ہو سکے پاکستان میں پیدا ہونے والی بجلی سارفین تک پہنچنے کے لئے نیشنل گریڈ کی محتاج ہے بجلی کی پیداوار بذریہ پانی سورج اور ہوا سے چھوٹے منصوبے بنا کر مقامی سطح پر تقسیم کرنے کی حکم تملی سود من ثابت ہو سکتی ہے اس کے لئے قوانین اور رولز میں تبدیلی کرنا ضروری ہے اس عمل سے بجلی کی پیداوار کو ڈی سینٹرلائز اور ڈی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے ایسے بجلی پیدا کرنے کا سارا بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا اور پرائیویٹ سرمایہ کار جو پہلے سے ہی مارکیٹ میں موجود ہیں کام پر لگ جائیں گے یوں نیشنل گریڈ جو نصف صدی پرانا ہو چکا ہے اس پر ہونے والا خرچ جو تقریباً پینٹالیس ارب ڈالر ہے کم کیا جا سکے گا ہاؤسنگ کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کو فکس شرعہ پر کرزیے دیے جائیں اور اس شرعہ کو قانونی تحفظ فرام کیا جائے تاکہ اگلے دس سال تک اس میں تبدیلی نہ کی جا سکے پاکستان میں بینکوں کی جانب سے جاری کیے جانے والا کرز اٹھارہ خرب ہے جس میں ہاؤسنگ کا حصہ تراسیخ ارب روپیہ ہے پاکستان کی ترقی اور روزگار میں اضافے کے لیے اگلے پانچ سالوں میں اسے تین سو ارب تک آنا ہوگا اس مقصد کے لیے حکومت کو اسی ارب تک سبسڈی بینکوں کو دینی ہوگی جو پانچ سالوں میں زیادہ نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا حالی میں پاکستان اور چین کے درمیان چینی کرنسی یوان اور پاکستانی روپیہ میں تجارت کا معاہدہ ہوا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب اسے بڑھایا جائے اس مقصد کے لیے تاجروں کو خصوصی سہولتیں فرام کی جائیں جن میں ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ ترغیبی حکمت عملی کے طور پر مطارف کرائی جائے پاکستان کے ساتھ تجارتی ممالک کا جائدہ لیں تو ان میں سعودی عرب افغانستان عرب امارات بھارت اور ایران کے ساتھ بالخصوص مقامی کرنسی میں تجارت کے معاہدے پاکستان کو سلانہ چار عرب ڈالر تک ذر مبادہ کی بچت کا سامان فرام کر سکتے ہیں اس عمل سے پاکستانی کرنسی کو مستحکم کیا جا سکتا ہے کہنے کو تو پاکستان کی سیاحتی سنت کا سلانہ حجم تین عرب ڈالر کے لگ بگ ہے لیکن ان میں صرف ایک عرب ڈالر ہی پاکستان میں پہنچ پاتے ہیں خطے میں موجود دیگر ممالک جیسے بھارت اور سری لنکا اپنے حجم کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں زیادہ ذرہ مبادہ کماتے ہیں بھارت صرف میڈیکل اور ٹوریزم کے شعبے میں تین عرب ڈالر سلانہ وصول کرتا ہے پاکستان اپنے تاریخی ورثے اور خوبصورت تین شمالی علاقاجات کی بنیاد پر ایک بڑی معاشی سرگرمی کا آغاز کر سکتا ہے چنانچہ اس شعبے کی بدولت امن علاقہ خوشحالی خواندگی اور سب سے اہم صحت اور تعلیمی سرگرمی معاونت بھی مل سکتی ہے سیکشن عالمی منظرنامہ انوان یورپ کی مرکزی طاقتیں تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی دوسری عالمی جنگ نے جہاں ایشیا کو معاشی سیاسی اور سماجی طور پر تباہ کیا تھا دوسری طرف یورپ جو اس ساری گیم میں مرکزی کردار کا حامل تھا اس کا سماجی دھانچہ بھی ان تباہ کاریوں کے محلق اثرات کی وجہ سے آج موت کی سسکیاں لے رہا ہے مولانا عبیداللہ سندھی رحم اللہ کے بقال ماضی سے سبق بھی صرف وہی قوم سیکھ سکتی ہے جس کے ہاں تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا بقاعدہ تصور موجود ہو دوسری جنگ عظیم میں شامل یورپین طاقتوں نے مستقبل کی پیشبندی کرتے ہوئے جلد ہی روس کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ایک طویل جنگ کے انتیجے میں یو ایس ایس آر یعنی یونین آف سوویٹ سوشلسٹ ریپبلک المعروف سوویٹ یونین کی صدارت سے میخائل گرباچوف کے مصطافی ہونے کے بعد پچیس دسمبر انیس سو اکانوے کو یہ ملک تحلیل ہو گیا اس کے بعد روس سمجھ گیا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں اور نہ ہی یہ دیگر اقوام کے بسیطر مفاد میں ہے اس کے بارکس یورپ اور امریکہ اپنے تین یہ سوچ بنا کر بیٹھے رہے کہ دنیا میں جنگ اور جنگی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر دھاک بیٹھا کر شاید دنیا کو جیتا جا سکتا ہے مولانا سندھی رحم اللہ کے بقول جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو کر اس کے نتائج کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کیا تھا وہ بھاپ گئے کہ آئندہ دنیا کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے انہوں نے یورپ کے ہی پہلو یعنی استمبول میں بیٹھ کر یورپ کی قیادت کو سر و راجعہ منشور کے ذریعے انسانیت کے پیش شامدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک خاکہ مرتب کر کے پندرہ ستمبر انیس سو چوبیس کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کے لئے ترقی کا کون سا مارڈل مفید ہو سکتا ہے مزید یہ کہ اپنے تجزیہ کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی ترقیات کے پیچھے کون کون سی تحریکات کار فرما رہی ہیں یورپ نے انیس سو اکاون کے بعد اپنے سیاسی معاشی اور سماجی مسائل کے حل کا فہم حاصل کرنے کے لئے نصف صدی صرف کر دی لیکن پھر بھی وہ اس کے مکمل سمرات حاصل کرنے کے قابل نہ ہو سکا کیونکہ اس کے لئے جس ادراک کی ضرورت تھی وہ آج بھی وہاں انکا ہے آج بھی وہ امریکہ کی جلائی ہوئی آگ میں اندن جھونکنے کا سبب بنا ہوا ہے یورپ والوں نے چونکہ سرمایہ داران نظام کے تحت ہی تمام ترقیات حاصل کی تھی اس لئے وہ ابھی تک اسی الجن میں الجے ہوئے ہیں جبکہ اس کے مدد مقابل دوسرا اقتصادی موڈل یعنی چینی کیمونزم جو مارکسزم لینینزم اور موزے تنگ کی سوچ اور اجتماعی دانش کو معروسی طور پر حاصل کر کے اسے ایک عمل نظریے اور نظام کی شکل دے کر انتہائی تیزی سے کامیابی کی منازل تہہ کر رہا ہے یہ قوم اپنے عملی نظام کی حالیہ شکل تک پہنچنے کے لئے دنیا کے دیگر مفکرین سے بھی استفادہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ایشیائی فیڈریشن یعنی سروراجیہ نظام توافق ایشیائی کا تصور جو مولان سندھی نے ایک صدی قبل پیش کیا تھا آج ایشیائی قومیں اپنے معروضی حالات کے دباؤ کے تحت اسی طرح بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جسے انہوں نے شہنگائی تابن تنظیم کا نام دے رکھا ہے اس تنظیم کے سیاسی پہلو کی ترجمانی کرنے والے گروپ کے سربراہ ولادی میر پیوٹن دنیا کی تشکیل نو میں مصروف دکھائی دیتے ہیں ان کا حالی عدف مغربی یورپ کی ان مرکزی اور سیاسی طاقتوں کو امریکہ کی سیاسی داک سے نجات دلانا ہے یورپ میں جو ممالک اساسی کردار کے حمل رہے ہیں ان میں برطانیہ فرانس جرمنی اور اٹلی وغیرہ سر فرست شمار ہوتے ہیں برطانیہ نے ایک بہت بڑی اقتماعیت سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا یہ سوچ کر کے اس سے برطانیہ کو معاشی فائدوں کی نصد نقصان زیادہ ہوا ہے وہ یورپی یونین سے علیدگی کے بعد آج یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میں بریکزٹ کے بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے دی ڈیلی ٹیلی گراف سولہ اگست دوزہ اٹھارہ کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت میں آج سب سے بڑا انتشار دیکھنے میں آیا ہے یورپ کا ایک اور اہم ملک فرانس جس کے صدر ایمینویل میکرون نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ستارہ جولائی دوزہ اٹھارہ کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس جو فن لینڈ کے دارالحکومت ہیل سنکی میں ہوئی دی اٹلانٹک کے مطابق اس کانفرنس میں عالمی مسائل یوکرائن شام کے صدر بشار و لصد کی حمایت برطانیہ میں روسی ایجنٹ اور امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے علاوہ امریکہ کے ایرانی ایٹمی معاہدے سے روگردانی کرنے جیسے اقدامات کے بارے میں یک سا موقف اختیار کیا ہے اسی طرح پیوٹن نے جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل کے ساتھ بھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے یہ کانفرنس برلن کے مضافاتی علاقے میز برگ کے صدارتی محل میں اٹھارہ اگست دوزہ اٹھارہ کو منقد ہوئی گزشتہ تین ماہ میں یہ دونوں سربراہن کی تیسری ملاقات تھی اس کے بعد فائنانشل ٹائمز ستائیس اگست دوزہ اٹھارہ کی رپورٹ کے مطابق پچیس اگست دوزہ اٹھارہ بروز ہفتہ کو دونوں سربراہن کی ایک اور اہم ملاقات ہوئی جس میں یوکرائن شام ایرانی جہوری ہتھیاروں کا معاہدہ جیسے عالمی مسائل کے حوالے سے بھی مشترکہ رہا عمل سامنے آ چکا ہے مذکورہ واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ روس نے امریکہ کے سب سے بڑے اتحاد نیٹو اور یورپین یونین کی تحلیل کا جو بڑا اٹھا رکھا ہے وہ تیزی سے کامیابی کے مراحل تیہ کر رہا ہے وہ عالمی سیاسی تشکیل نو کا جو خواب لے کر نکلا تھا آج اس کے واضح اثرات دکھائی دے رہے ہیں اس کے انتیجے میں امریکہ کا دنیا پر اجارہ داری کا تصور ملیہ میٹ ہو جائے گا قوموں کو تجارتی پابندیوں کے شکنجے سے نجات مل جائے گی امریکہ کا سارا معاشی اور سیاسی دھانچہ اپنی طبعی موت مر جائے گا اس کے بعد شاید ایک نیا تمردن جو انسانی مسابات امن اور خوشالی پر مبنی ہوگا کا آغاز دنیا سے دیشتگردی خوف و حراس اور گروہ بندیوں کے خاتمے کا سبب بنے گا سیکشن خطوات و بیانات انوان تاریخ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ ریپورٹ نفیس مبارک حمدانی لاہور 29 ستمبر 2017 بمطابق آٹھ محرم الحرام 1449 حجری کو حضرت اکدس مفتی عبدالخالق ازاد رائپوری مدہ ذلہو نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعہ المبارک کے استماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محزیز دوستو دین اسلام کی کامل اور مکمل تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے محفوظ کر دی ہیں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن حکیم اتاری ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں اللہ تعالی نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ دین اسلام کی جامعیت اس کی کامل اور مکمل تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی قرآن حکیم میں نہ لفظی طور پر کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی فرق آ سکتا ہے لوگ اس میں تحریفات کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ہر کتاب کے بارے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ لوگوں نے ان کے خود ساختہ مطالب و مفاہیم بنائے لیکن اللہ تعالی نے قیامت تک ان تمام تحریفات و انحرافات کو دور کرنے کے لیے ایک مکمل نظام وضع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے قیامت تک ایسے علماء ربانیین اور رہنمایان قوم موجود رہیں گے جو ہر طرح کی تعویلات، انحرافات اور بددات کا مقابلہ کریں گے اور دین کی صاف شفاف تعلیمات کو انسانیت کے سامنے واضح کریں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دین وحیثیت مجموعی، اپنے اصل بنیادی اقائد، نظام فکر و عمل اپنے سیاسی، معاشی اور سماجی طور طریقوں سے سرے سے ہی منحرف ہو جائے چنانچہ دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے یہ سمجھ لینا بالکل غلط ہے نمبر ایک، وہ ایک مخصوص عرصے میں آ کر ختم ہو گیا یا دین محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک رہا نمبر دو، کچھ لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ محض تیس سال اسلام رہا اس کے بعد ختم ہو گیا نمبر تین، کچھ لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ مسلمانوں کی خلافت راشدہ کے اختتام پر دین کا معاملہ ختم ہو گیا دین مغلوب ہو گیا اس کا نام و نشان مٹ گیا فسک و فجور غالب آ گیا نمبر چار، یا یہ سمجھ لینا کہ خلافتوں کا یہ سلسلہ منقطع ہونے اور خلافت راشدہ، خلافت بنو عمیہ، بنو عباس اور بنو عثمان کے خاتمے کے بعد اب دین مٹ گیا یا دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات اب برقرار نہیں رہی قرآن حکیم کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں یہ تمام توہمات اور خود ساختہ تخیلات ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہاں البتہ فتنے ضرور ظاہر ہوئے اور دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور خلافت راشدہ کے زمانے میں جس آلہ درجے پر تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آلہ میار میں طبعی طور پر کمی آئی لیکن یہ کہا جائے کہ دین اپنی اصیل حالت میں نہیں رہا یا اس کی تعلیمات ہی مفلوج ہو کر رہ گئیں یہ انتہائی غلط تصور عنوان فتنوں کے بارے میں مضاحمت کا شعور حضرت آزاد رائے پوری مدہ ذلہو نے مزید فرمایا فتنہ ہے کیا؟ آزمائش اور انسانی دلوں کا امتحان اللہ تعالی کا ارشاد ہے کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح فرمایا فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے جیسے تہ بتے چٹائی کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے چلے آتے ہیں پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے ایک تو خالص سفید چکنے پتھر کی طرح جس کو فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں دوسرا کالا سفیدی مائل یا اونڈے کوزے کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا نہ بری بات کو بری مگر وہ جو اس کے دل میں بیٹھ جائے دنیا میں رہتے ہوئے فتنے تو آئیں گے فتنوں کی بارش برسے گی تو ہر ایک پر برسے گی یہ فتنے انسانی دلوں کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر انسان عظم و حمد عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر اس فتنے کی مضاہمت کرے اور مسلسل ان فتنوں کا مقابلہ کر کے اس حالت تک پہنچ جائے کہ فتنہ آئے بھی تو اس پر اثر انداز نہ ہو دل میں جذب ہونے کی بجائے فسل کر نیچے چلا جائے جیسا کہ چکنے پتھر پر جتنی بھی بارش برسے کوئی بھی چیز اس پر بہائی جائے وہ اس میں جذب نہیں ہوتی جبکہ جس دل پر فتنے کی بارش برسی فتنہ آیا اور اس فتنے کو اس کے قلب نے قبول کر لیا اس کا حصہ بن گیا تو وہ اس پتھر کی طرح ہوتا ہے جس میں مسام اور سراخ ہوتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالا تو وہ پتھر کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور عموماً وہ کالا پتھر ہوتا ہے کالے پتھر کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو جذب کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وہ دل فتنوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے جیسے ہانڈی الٹی کرو تو اس کا نچلا حصہ آگ کے مسلسل جلنے کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے اتنی سیاہی کہ کسی چیز سے اترتی نہیں ایسے ہی فتنوں کو قبول کرنے والا دل مسلسل ان فتنوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں الٹی کالی ہانڈی کے پیندے کی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فتنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے تھے اور اب تک رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں اس لئے حضور نے ان فتنوں کے مقابلے پر مضاحمت کا بھرپور شعور دیا ہے کہ فتنے کی قرار واقعی حسیت کو سمجھنا اس کا آلہکار اور حصہ نہ بننا اس کے مقاصد و اہداف کے مطابق کام نہ کرنا کامیابی و کامرانی کا سبب ہے عنوان عقل و شعور کے ساتھ آزمائشوں سے گزر جانا اصل کمال ہے حضرت آزاد رائے پوری مددزلہو نے مزید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے شہادت حضرت عمر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بن کر سامنے آیا کہ جو سوسائٹی کی استمائی طاقت کو توڑنے کے لیے برپا کیا گیا اب چاہے شہادت حضرت عمر ہو حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو یا شہادت حضرات حسن حسین ہو یہ سارے واقعات ایک مسلمان جماعت کے لیے امتحان اور فتنے ہیں ان کا شعوری تجزیہ کرتے ہوئے اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا اور عقل و شعور کی بنیاد پر ان فتنوں پر سے گزر جانا اصل کمال ہے لیکن اگر ایک مسلمان ان فتنوں سے غلط تاثر لے کر گروہیت اور فرقہ واریت پیدا کرے سوسائیٹی کی استمائیت کو توڑنے کی کوشش کرے قتل و غارتگری دہشتگردی اور بد امنی کو فروغ دینے پر آمادہ ہو جائے ان کی بنیاد پر مار دھار سینے پیٹنا شور شرابہ مچانا بستیوں اور ملکوں کو اجارنا شروع کر دے تو یہ گویا اپنے دلوں میں ان فتنوں کو جگہ دینا ہے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان یا حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت کے بعد کہا جائے کہ بہترین خلافت اور حکومت کا دروازہ بند ہو گیا اور دین کا سلسلہ رک گیا یا حضرت امام حسن و حسین کی شہادت پر کہا جائے کہ دین اب نہیں رہا اب ساری عمر کے لیے رونا پیٹنا شروع کر دو نہیں یہ تو گویا ان فتنوں کا اثر قبول کرنا ہے اصل بات دین کے اجتماعی نظام کا قیام ہے فتنے اور امتحانات آتے رہتے ہیں ان امتحانات میں صحیح رائے قائم کرنا ضروری ہے صحیح رائے وہ ہے جو ہمارے بزرگوں اور سچے علماء حق کی تسلسل کے ساتھ چودہ سو سال تک قائم رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی جماعت صحابہ جماعت تابعین طبع تابعین علماء ربانہین آئم محدثین فقہ مجتحدین اور صوفی کرام کی اس اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہا جائے جس نے اپنی اجتماعی طاقت سے پیش آمدہ فتنوں کا مقابلہ کر کے دین کو محفوظ رکھا فرد کے بجائے اجتماعیت کی بنیاد پر معاملات کا تجزیہ کرنا ایک صحت مند معاشرے کی علامت ہوا کرتی وہ فرد حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت امام حسین یا حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمائین محض ایک فرد کی بنیاد پر پورا تانہ بانہ بنا لینا دین اسلام کی انفرادی تعبیر ہے اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں اور یہی انفرادیت فرقہ واریت پیدا کرتی فرد سے حد سے زیادہ بڑی ہوئی یہی محبت غلوف پیدا کرتی اور فتنوں کا باعث بنتی ہے اصل بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ما آنا علیہ وآسحابی وہ اجتماعیت اصل ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ہاں شخصیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعیت میں کسی ایک غیر معمولی شخصیت کا اپنا امتیازی کردار یا خاص رائے ہے جس پر اس نے عظم و حمد کے ساتھ ایک فیصلہ لیا اور اس پر قائم رہی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باقی پوری اجتماعیت کا انکار کر کے محض اس ایک شخصیت کو سامنے رکھا جائے عنوان اسلام کے اجتماعی نظام فکر و عمل کو سمجھنے کی ضرورت و اہمیت حضرت عزاد رائے پوری مدزلہو نے مزید فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین بارہ خلفہ کی خلافت تک ہمیشہ طاقتور کفر و ظلم کو روکنے والا اور غالب رہے گا حدیث نبوی کے مطابق اگر بارہ خلفہ تک دین غالب رہا تو حضرت عمر حضرت عثمان یا حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شہادت پر دین مٹ کیسے گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین قائم رہا اس کی اجتماعیت بھی برقرار رہی اور خلفہ راشدین کے بعد بھی آج تک دین کا تسلسل قائم ہے اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہادت حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یا شہادت امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اس نازک موضوع کا تعلق فتنوں اور دلوں کی آزمائش سے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا دل ہے جو ان فتنوں کو صحیح قرار واقعی طور پر سمجھ کر دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اور آج کے سامراج کے مقابلے میں دین کی اس اجتماعی طاقت اور قوت کو جو صحابہ کے تسلسل سے بنو امیہ کی سو سالہ غلبے کی طاقت بنو عباس کی چھ سو سالہ طاقت اور بنو عثمان کی پانچ چھ سو سالہ طاقت اور قوت کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اور کون سا دل ہے جو اس میں فتنہ تلاش کر کے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کالا سیاہ کالی ہانڈی کی طرح بننا چاہتا ہے فتنوں کو قبول کرنے والے دلوں کی سیاہی ہی ہے جو آج سیاہ رات کی طرح مسلمان معاشروں پر چھاتی جا رہی ہے کہ ان فتنوں سے غلط تاثر قبول کر کے دین کو بطور نظام کے پیش کرنے کے بجائے فرقہ ورانہ بنیادوں پر دین کو پیش کیا جاتا ہے گروہیت دہشتگردی قتل و غارتگری لڑائی جھگڑے اور بدعملی کی بنیاد پر دین کو فروغ دینے کے لیے کام کیا جاتا ہے آج کے دور میں جب سے مسلمان مغلوب ہوئے ہیں اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے عالمی سامراجی طاغوتی طاقتوں کا دنیا پر تسلط ہو گیا ہے ان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اختلافی امور کو ابھارا جائے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو توڑا جائے فرقے بنائے جائیں جھگڑے کھڑے کیے جائیں لڑائیاں پیدا کی جائیں قتل و غارتگری کا بزار گرم کیا جائے مسلمانوں کے اجتماعی نظام فکر و عمل کی طرف نوجوان نسل کو متوجہ ہونے سے روکا جائے چنانچہ فرقہ واریت کا زہر پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں اس برعظیم پاک و ہند میں بالخصوص اور دنیا بھر میں عالمی سامراج نے اپنے مفادات کے لئے فروغ دیا دین اسلام کی تعلیمات کو گہنانے کے لئے تاریخ کو مسکرنے تاریخی واقعات سے مطلب کے عقائد اور خیالات نکالنے جزوی پہلوں کو سامنے رکھ کر یا انفرادی طور پر شخصیات کو سامنے رکھ کر انتشار پیدا کرنے کا عمل ہماری سوسائٹی میں بھرپا کر دیا گیا اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور ان واقعات فتنوں اور آزمائشوں میں صحیح شعور کے ساتھ اجتماعیت کی بنیاد پر درست رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین سیکشن عظمت کے مینار انوان حضرت مولانا عزیر گل کاکا خیل رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اجاز کراچی ہندوستان کی کامل ازادی کے حصول کے لیے ولیاللہی اقابرین نے انتہائی مستقل مزاجی سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا صوبہ خیبر پختونخواہ میں بدیسی حکمرانوں سے ازادی کے حصول کی جد و جہد کا سلسلہ سیدو بابا حضرت اخند عبدالغفور رحمت اللہ علیہ حضرت نجم الدین حد ملہ رحمت اللہ علیہ حاجی صاحب ترانگزئی رحمت اللہ علیہ کی بدولت شروع ہوا بعد کے دور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے رفیق خاص اور تحریک رشمی رمال کے رازدار حضرت مولانا ازیر گل بھی اسی کافلے کے شریک ہیں مولانا مصوف نشہرہ کے قریب ایک گاؤں زیارت کاکہ صاحب میں علاقے کے معروف عالم دین مولانا شاہد گل کے گھر اٹھارہ سو چھاسی عیسوی میں پیدا ہوئے یہ گاؤں اس علاقے کے ایک بڑے بزرگ شیخ رحمت کاکہ صاحب سے منصوب ہے ابتدائی تعلیم اپنے والدے گرامی سے ہی حاصل کی اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند ایک عالی اور میاری تعلیم گاہ کے طور پر جانا جاتا تھا اس لیے دینی تعلیم کے حصول کے لیے زیادہ تار لوگ اسی دارالعلوم کو ترجیح دیتے تھے لہٰذا انیس سو چھاسی عیسوی میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی جانب رخت سفر باندھا دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران ہی مولانا ازیر گل رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوتی ہے مولانا کو حضرت شیخ الہند سے طبعی مناسبت اور محبت پیدا ہو گئی تھی حضرت شیخ الہند نے بھی کمال شفقت کا اظہار فرمایا اور انہیں اپنی کفالت میں لے لیا حضرت مولانا سید حسین مدمدنی اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندی کے ساتھ بھی مولانا ازیر گل رحمت اللہ علیہ کا دوستانہ اور بے تکلفی کا ساتھ تھا حضرت مولانا ازیر گل رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے خادم خاص تھے ابتدا ہی سے حضرت شیخ الہند کے سیاسی مشن میں ان کے ساتھ رہے تحریک شیخ الہند میں انہوں نے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں سفارتکاری کے فرائض سر انجام دیئے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انہیں اپنا قاسد بنا کر مختلف علاقوں میں پیغام رسانی کے لیے بھیجا کرتے تھے اکثر راتوں کو جنگلوں اور بیابانوں کا سفر اختیار کرتے اور مجاہدین کے علاقوں میں علماء کرام اور سرداران علاقہ کو حضرت شیخ الہند کے مشن پر مبنی پیغامات پہنچاتے خود حضرت شیخ الہند کو ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہیں اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے تحریک ریشمی رومال میں مولانا کی حیثیت خزانچی کی تھی وہ ہندوستان کے مخیر مسلمانوں سے ملنے والی رکوم اور سامان قبائلی مجاہدین کو پہنچاتے تھے تا کہ دشمن کے خلاف مضاحمتی جدوجہد جاری رہ سکے انیس سو دس میں جب حضرت نجم الدین ہڈے ملا کے کچھ متعلقین دیوبند آئے تو مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے ان کی خصوصی ملاقاتوں کا احتمام فرمایا انیس سو چودہ میں دار علوم دیوبند میں دور حدیث کی تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی حضرت شیخ الہند کے مشن کو پورا کرنے میں وقف کر دی مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ کی جانساری کا یہ عالم تھا کہ جب انیس سو پندرہ میں حضرت شیخ الہند تحریک ریشمی رمال کے سلسلے میں حجاز تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بھی حضرت شیخ الہند کے خدمتگار کے طور پر ساتھ روانہ ہوئے انیس سو سولہ اسوی میں ریشمی رمال تحریک سے متعلق خطوط انگریزوں پر افشاہ ہوئے تو انگریزوں نے ان حضرات کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیئے برطانوی حکومت نے شریف مکہ حسین کو مجبور کیا کہ وہ حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کرے چنانچہ انیس سو سولہ حسوی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کو ساتھیوں سمیت حریت پسندی اور جدوجہدِ ازادی کی پاداش میں گرفتار کیا گیا اور قاہرہ کے راستے جزیرہ مالٹا میں خطرنا قیدیوں کی حیثیت سے قید کر لیا گیا مالٹا میں قید کے دوران مولانا ازیرگل کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئیں تو واپسی پر حضرت شیخ الہند نے اپنی بھانجی ان کے نکاح میں دے دی ان کے انتقال کے بعد مولانا نے جانشی نے شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر برطانیہ کی رائل فیملی کی ایک انگریز نو مسلم خاتون سے نکاح کیا تحریک خلافت کے دوران خلافت کمیٹیاں قائم کی گئیں تو مولانا ازیرگل رحمت اللہ علیہ جو بند کی خلافت کمیٹی کے صدر کے طور پر امور سر انجام دیتے رہے بعد میں مدرسہ رحمانیہ شہر رڑکی زلہ سہارنپور کے صدر مدرس کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے قیام پاکستان کے بعد مولانا ازیرگل رحمت اللہ علیہ نے تمام سیاسی امور سے الہدگی حاصل کر لی اور مردان کے قریب اپنے گاؤں میاں گانوں کلے سیری سخا کوٹ میں رہنے لگے پاکستان اور ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کی طرف سے مولانا رحمت اللہ علیہ کو درس و تدریس کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے کسی کو قبول نہ فرمایا اور بقیہ تمام زندگی حضرت شیخ الہن کی تعلیفات اور ترجمہ قرآن کے متعلیے میں گزار دی حضرت مولانا ازیرگل رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی صرف دین اسلام کی سربلندی اور جہاد میں گزار دی آبائی زمینیں اس میں صرف کر دی وفات کے وقت کچھا مکان تھا وہ بھی جگہ جگہ سے بوسیدہ مولانا چاہتے تو دولت کے امبار اکٹھے کر لیتے لیکن مومن کی طرح فقر و فاقہ کو اختیار کیا تاکہ قیامت کے دن ان آمات خداوندی کے مستحق بن جائیں حضرت مولانا ازیرگل رحمت اللہ علیہ نے ایک سو پانچ سال کی عمر میں سولہ نومبر انیس سو نواسی بروز جمعیرات کو وفات پائی ان کی تدفین سخہ کوٹ مردان میں عمل میں لائی گئی جو رکے تو کوہے گرانتے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا سیکشن فکر سعید انوان افادات و ملفوزات حضرت اکدس مولانا شاہ سعید عمد رائی پوری رحمت اللہ علیہ مرسلہ ساجد علی بانسیرہ اٹھارہ جولائی دو ہزار دس کو حضرت اکدس مولانا شاہ سعید عمد رائی پوری رحمت اللہ علیہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرس لاہور میں مرکزی سمینار کی اختتامی نشست میں خطاب فرمایا اس خطاب کا خلاصہ درجزیل ہے حضرت اکدس نے فرمایا میرے دوستو دینی تعلیم کے شعبے دینی تعلیم کے دو بنیادی شعبے ہیں نمبر ایک تعلق معلہ نمبر دو معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام انبیاء علیہ السلام کا عصوہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا عصوہ یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم مٹایا جائے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری جماعت یعنی جماعت انبیاء علیہ السلام وہ جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لیتا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کی سیاست اور رہنمائی کی ہے اور معاشرے سے ظلم مٹایا ہے آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی سیاست اور انفرادیت کی سوچ موجود ہے اس لیے ضروری ہے کہ آج عصوہ انبیاء زندہ کر کے معاشرے کو ظلم سے نجات دلائی جائے دینی سیاست کی حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام دینی سیاست کرتے تھے اور دینی سیاست سے مراد یہ ہے نمبر ایک معاشرے میں امن لانا اور ظلم مٹانا نمبر دو معاشرے میں خوشحالی پیدا کرنا نمبر تین سوسائیٹی میں عالی اخلاق پیدا کرنا موجودہ مذہبی جماعتوں کی ناکامی کے اسباب موجودہ مذہبی جماعتوں کی ناکامی کی وجوہات یہ ہیں نمبر ایک محض رسمی اصلاح کا نظریہ رکھنا نمبر دو دینی سیاست کا انکار کرنا نمبر تین مذہبی جماعتوں کا مروجہ یعنی مفات پرستانہ سیاست کا اتباع کرنا نمبر چار عصوہ انبیاء عصوہ صحابہ سے غفلت برتنا جماعت حقہ کی پہچان جماعت حقہ وہ ہے کہ جو نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے نظریہ پر عمل کرے نمبر دو نظام ظلم اور بالدست سرمایہ داروں کی مخالفت کرے اور اس کے خلاف جماعت صحابہ کے طرز عمل کے مطابق جد و جہد کرے شریعت یعنی دین اسلام کے عملی نتائج کا طریقہ کار اور اس کا مقصود شریعت کے نتائج صرف دین کے غلبے کی صورت میں نکلیں گے جو ایک تربیہ دیافتہ جماعت ہی کی بدولت ممکن ہوگا دین اسلام کا مقصد صرف مسلمانوں کی اصلاح یعنی امن و خوشحالی نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر کل انسانیت کی فلاہ سیاسی معاشی اور اخلاقی و خوشحالی مقصود ہے ولیولائی تحریک کی حقیقت ولیولائی تحریک شریعت طریقت اور سیاست کی جامعیت پر مبنی ہے زوال کے دور میں ما انا علیہ و اصحابی ترمزی حدیث چھبیس و اکتالیس یعنی وہ طریقہ کار جسے میں نے اور میرے صحابہ نے اختیار کیا کہ طرز عمل والی جماعت کو تلاش کرنا چاہیے اور اسلام کا مقصد مسلمانوں کی ایسی جماعت پیدا کرنا ہے کہ انسانیت سے ظلم مٹائے اور عدل قائم کرے نہ کہ محض یعنی صرف مسلمانوں کے لیے کام کرے امت کے لیے نقصاندے اناثر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امت کے لیے یہ تین اناثر نہائیت نقصاندے ہیں نمبر ایک دنیا دار پیر نمبر دو فاسق حکمران نمبر تین علماء سو نسرتِ الہی کی سبیل اور دینی نظام کا قیام اللہ تعالیٰ کی مدد و نسرت دنیا کا نظام بہتر کرنے والی جماعت کے شامل حال ہوتی ہے دنیا میں حضاب میز عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر نہیں آتا بلکہ ظلم کی وجہ سے آتا ہے دینی نظام کا قیام صرف جماعتِ حقہ اور علماءِ ربانیین کی حمایت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور اسی جماعت کو اللہ کی تعاید و نسرت حاصل ہوتی ہے اہدِ حاضر میں ولیولہی جماعت سے وابستگی کے تقاضے آج ہمارے لئے سعادت ہے کہ ہم ایسی دین کی پہچان رکھنے والی سچی جماعت یعنی امام شاہ ولیولہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کی متبعین کی جماعت سے وابستہ ہیں آج نجوانوں کو علماء حق سے جوڑنا ہماری ذمہ داری ہے جبکہ آج کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ نام نہات مذہبی جماعتوں کے ذریعے اس جماعتِ حقہ کا تعرف ختم کیا جائے اس لئے اسلام کے نام پر بننے والی جماعتوں کو امام شاہ ولیولہ دہلوی کی فکر سے دور رکھا جا رہا ہے حقیقی دینی جماعت میں سب سے نمائع کام دینی سیاست ہے اور یہ دینی نظام ہی کا اجاز تھا کہ ہندوستان کے کسیر المذہبی خطے کے لوگوں کو آٹھ سو سال تک مطمئن رکھا اور انہیں عدل و انصاف فراہم کیا کمیونزم کی ناکامی کا سبب مذہب دشمنی کمیونزم کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ ان کی لڑائی تو ظالم سے تھی لیکن وہ لاتھی لے کر خدا کے پیچھے پڑ گئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فکر و عمل حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی سوچ اور عمل یہ تھا کہ نمبر ایک خطے کی تمام سامراج دشمن قوموں کو ساتھ ملانا نمبر دو کریجوٹ سے نفرت کی بجائے انہیں دین کا دست و بازو بنایا جائے دین کا مقصد دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ نمبر ایک معاشرے میں معاشی خوشحالی و امن پیدا کیا جائے اور طبقات کا خاتمہ کیا جائے نمبر دو تمام بد اخلاقیوں کی جڑ معاشی بدالی کا خاتمہ کیا جائے اسی نظام ظلم اور معاشی بدالی کی وجہ سے آج اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے ہماری سعادت یہ ہے کہ آج اسی دین حق کی نمائندہ اور عصوہ پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربان جماعت سے وابستہ رہیں اللہ رب العزت سے دعا نمبر ایک علماء حق سے سچی وابستگی اتا فرمائے نمبر دو ان علماء حق کے کردار پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین